بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے ایک آیت کے ترجمہ تمہیں ان لوگوں کا قصد تو بخوبی معلوم ہے جنہوں نے ہفتے یعنی کہ سنیچر سیڈرڈے کے دن کا قانون توڑا تھا ہفتے کے دن کا قانون توڑا تھا ہم نے ان سے کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ ہم نے عذاب کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت قرار دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اس سے نصیحت بنایا ہے یہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں یعنی آج آپ کے سامنے ان لوگوں کا قصہ بیان کریں گے جن کو اللہ نے انہی کی نافرمانی کی بدولت بندر بنا دیا تھا اور یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بنے تھے ان پر احساس آپ کیوں آیا ان کو اللہ نے مسخ کیوں کیا اور کیا آنے والی نسلوں نے ان سے عبرت حاصل کی یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہتے ہیں ہفتے کے دن کو یہ ایک ایسا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا سبت سبت کے نام سے گروہ تھا سمندر کے کنارے آباد تھا اور ان کا پیشہ تھا ماہی گری مچنیاں وغیرہ پکڑنا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا اور جو ان میں انبیاء آئے انہوں نے بھی انہیں بتا دیا کہ یہ دن یعنی ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا اور آرام کا دن ہے اور یہ دن مچنیوں کے لیے امانِ خداوندی کا دن ہے اب یہ اصول فطرت تھا یا پھر ان کا امتحان تھا جو بھی کہ ہفتے کے ہی روز جب ان کو شکار کا منع کیا گیا تھا مچنیوں کے اسی روز مچنیاں پانی کی سطح پر آ جاتی تھی اور باقی دنوں میں مچنیاں بڑی مشکل سے ہاتھ لگتی تھی تو اس قوم نے سوچا کہ اس طرح تو گزارہ بہت مشکل ہو جائے گا تو آخر کار انہوں نے ایک مکارانہ چال چلی اب یہ مکاری اور ہوشیاری کس کے ساتھ کر رہے ہیں خدا کے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے عقل اور ایار کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ کار اختیار کیا اور ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے سیٹڈے ہفتے کے دن کی حرمت بھی بحال رہ سکتی ہے اور ان کا شکار بھی ہاتھ آ سکتا ہے آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کوئی ایسی صورتحال نکال لوگے رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش دونوں کام بھی چل جائیں ساتھ ساتھ تو چنانچ سے انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے دروازوں تک لے آئے اور دروازوں پر انہوں نے بڑے بڑے ہوس بنا لیا تو اب جب ہفتے کا دن ہوتا تھا جب مچنیاں ستے سمندر پر آیاتی تھی اوپر آیاتی تھی جب ہفتے کا دن ہوتا تو وہ اپنی نہروں کے مو کھول دیتے تھے مچنیاں امانِ خداوندی پر اعتبار کر کے ان کی نہروں میں آ جاتی تھی اور اثر کے وقت جب مچنیاں واپسی کا ارادہ کرتی تو وہ لوگ نہروں کے دہانے بند کر دیتے تھے اس طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک شخص کے حوز میں بڑی مقدار میں مچنیاں پھس جاتی تھی اور پھر وہ اتوار کے دن انہی نہروں سے مچنیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کر دیتے تھے اور جب انہیں ملامت کی جاتی کہ ہفتے کے دن کو شکار کرنا حرام ہے تو وہ بڑی جھٹائی سے جواب دیتے تھے کہ ہم نے یہ مچنیاں ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہیں ہفتے کے دن جب مچنیاں اوپر آتی تھی تب ان کو ٹرائپ کر لیتے تھے اتوار کے دن شکار کر لیتے تھے کہتے تھے ہم نے تو اللہ کی حکم کی خلافردی نہیں کی مچنیوں کی فروغ سے انہوں نے بے پناہ دولت کمائی اور پھر اس دولت کو خدا کے حرام کردہ کاموں میں لٹانے لگے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شہر میں تقریباً اسی ہزار افراد سکونت پذیر تھے اسی ہزار ان میں سے تقریباً ستر ہزار افراد اس طریقے پر خوش تھے دس ہزار کوئی طریقے کار پسند نہ تھا یعنی وہ ایسا کرنے سے منع کرتے تھے یعنی ایک گروہ جو کہ انہی میں سے تھا وہ نہیں انل منکر کرنے کا فیصلہ کا فریضہ انجام دیا کرتا تھا برے کاموں سے روکنا لیکن ان لوگوں پر کسی کی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوئی اور بدستور اپنی زد پر اڑے رہے جب نصیحت کرنے والے افراد میں اس قوم کا اجتماعی رویہ دیکھا تو انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گیا تو اب اس شہر میں سارے وہی بج گئے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا جیسا کہ قرآن پھر یہ قرآن کا یہ واقعہ ہے جیسا کہ قرآن نے بتایا کہ ہفتے کے دن کا قانون توڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند دنوں کی محلت دی تاکہ اپنی اصلاح کر لیں لیکن انہوں نے اپنی اس روش کو قائم رکھا آخر کار ایک رات اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور عذاب کیا نازل ہوا سب کے سب سب کے سب بندر بن گئے اللہ حب سب کے وقت ان کے شہر کا دروازہ نہیں کھلا پرانے وقتوں میں شہر کی فسید یعنی چار دیواری ہوا کرتی تھی اور دروازہ بھی ہوا کرتا تھا یا دروازے ہوا کرتے جیسا کہ ہمارے لاہور میں آدمی شہر کے دروازوں کے نشان موجود ہیں آج میں بہرحال اس شہر کے لوگ تمام ہو رات کو بندر بن گئے اور سب جب کافی دیر تک ان کے شہر کا دروازہ نہ کھلا تو ساتھ رہنے والوں کو تشویش لائے کوئی کہ اس شہر کا دروازہ ابھی تک کیوں بند ہے آس پاس کے شہر کے لوگ جمع ہو کر شہر کے دروازے پر آئے بڑی دیر تک دستک دیتے رہے دروازہ نہ کھلا آخر کار انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگائیں اور جا کر دروازہ کھلا کسی بھی طریقے سے اب جب دروازہ کھلا لوگوں نے عجیب دل دہلا دینے والا منظر دیکھا اللہ تمام لوگ بندر بن چکے ہیں ایک بھی انسان موجود نہیں ہے اللہ اللہ یہ سب بندر اپنے اپنے دروازوں پر بیٹھے ہیں حسرت و یاس کی تصویر بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لوگ جو دوسرے شہر سے آئے لوگ دروازوں پر بیٹھے ہوئے بندروں سے دریافت کرتے کیا تم فلا بن فلا ہو یہ کیوں پوچھتے تھے کیونکہ ساتھ والے شہر میں رہنے والے کئی ان کے رشتدار تھے تو گھر تو پہچان لیتے تھے لیکن رشتداروں کو نہیں پہچان سکتے تھے کیونکہ سب کی شکلیں مسک ہو چکی تھیں اب وہ ان سے تصدیق کے لیے پوچھتے تھے کیا تم فلا بن فلا ہو کیا تم فلا بن فلا ہو تو ان بندروں کے آسو بہنے رکھتے تین دن تک تین دن تک یہ بدکار قوم بندروں کی شکل میں زندہ رہی تین دن بعد اللہ نے سخت بارش اور توفان کا عذاب بھیجا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہم سنتے ہیں کہ پرانے زمانے کی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آیا کر دیتا ہے قرآن کے حوالے کیسا آج کل دنیا میں موجود اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ کیا آج کل دنیا میں جو موجود بندر ہیں وہ کیا انہی کی نسل سے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے یہ آپ پھر کبھی اس کا بھی تذکرہ کریں گے اس قوم کا قصہ ختم یہاں ہمارا بھی بس سیکمنٹ اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن اس قوم کا قصہ ختم اب اس قوم کا قصہ شروع کرتے ہیں ہم نے شروع میں سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا کسی نے سیبرت پکڑی کیا کسی نے سبق لیا شاید نہیں آج کل کے زمانے میں اگر بات کریں اگر عام آدمی یہ سوچے کہ بھئی صرف ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے پر اتنا بڑا زم تو یقیناً یہ کوئی غیر فکری سوچ نہیں ہے لیکن مجھے ایک اور تنبیہ ایک اور وارننگ یاد آتی ہے وہ بھی قرآن کی وارننگ ہے اس قوم کے لیے حرمت کے کتنے دن تھے صرف ایک دن تھا ہفتہ کا دن لیکن قرآن کریم نے اس قوم کے لیے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا جب جنگ و جدل نہیں ہو سکتی اہلِ تفاصیل نے ہمیں بتایا چار مہینے ہیں زیقت، زلحج، محرم، رجب کیا ہم نے ان چار مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا ہے ہم نے ان چار مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کی ظاہر ہے جس انداز کی جنگ کا منع کیا گیا تھا وہ تو ایک باقاعدہ جنگ وہ تو ایک الگ موضوع لیکن کیا ہم نے بھی کسی اور اعتبار سے ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا ہے کہ ہم نے ان چار مہینوں میں کبھی کوئی جانور کوئی پرندہ نہیں مارا غزب خدا کا سب سے زیادہ دہشتگردی کے واقعات مقدس مہینوں میں ہوتے ہیں مورخین نے یہ میں لکھا ہے کہ ان چار مہینوں کی ان چار مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہاں تک کہ کفار مکہ بھی ان مہینوں میں اپنی جنگیں روک دیا کرتے تھے اور یہ وہی مہینے ہیں جب ہمارے ہاتھ دہشتگردی کے سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں جنگ ایک الگ معاملہ ہے میں اس کو جنگ سے کمپیر نہیں کر رہا حرمت کی بات کر رہا بددیانتی کی بات نہیں کی میں نے نہ انصافی کی بات نہیں کی دھوکہ بازی کی بات نہیں کی بس سابقہ انبیاء کی امتیں کوئی ایک گناہ کرتی ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہم کوئی ایک گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کرتے ہوں اللہ کا عذاب نہیں آتا کیا یہ ہمارا کمال ہے کیا یہ میرا آپ کا کمال ہے قطعا نہیں اللہ کا قانون بدل گیا ہے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا قانون بدل گیا کیوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا تو بس آخر میں علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ خدا کے لیے مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا کیونکہ قسم ہے اس رب العالمین کی اگر رحمت اللہ العالمین کی رحمت نہ ہوتی اگر نبی السقلین کی نالین کی برکت نہ ہوتی تو ہمارے چہرے بھی کب کے مسک ہو چکے ہوتے میرا سلاحوں اس آقا پر جس نے قیامت تک کے لیے ہمیں زلت اور رسوائی سے بچا جائے ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہوں اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا موسیقی